موری لاغی لگنا برو چرم کی 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 چرم نکی چرم نکی چرم نموحے کچھو نہی بھاوے چرن بینامو ہے کچھو نہیں بھاوے چرن بینامو ہے کچھو نہیں بھاوے جگو مایا سبو سپنن کی موری لاغی لگن گرو چرن نکی چرن نکی بھوا سادر سب سوکھی گیو ہے 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 چرن نکی چرن نکی میرا کے پربو گردھر ناغر 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 چرن نکی چرن نکی موری لاغی لگن موری لاغی لگن گرو چرن نکی چرن نکی چرن نکی چرن نکی چرن نکی موسیقی 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 آج ہم سب یہاں پر گرو پونیما کے پاون اوثر پر ایکتر ہوئے ہیں سمانیتہ آفار پورنیما کو گرو پورنیما کہا جاتا ہے آوات تھوڑی کم کرو آوات تھوڑی کم لیکن یہ پورنیما گرو پورنیما نہ ہو کر سد گرو پورنیما ایسے گرو پریابت ہے لیکن ہمارے جیون میں اسنخ گرو ہوتے ہیں کتنے گرو ہمیں اب تک ملے اور کتنے ملیں گے گننا کرنا مشکل ہے جس جس سے ہم نے تھوڑا سبھی کچھ سیکھا چاہے سون کر کے سیکھا یا کسی کی لکھی پستہ کو پڑ کر سیکھا یا کسی کے پروچان سے سیکھا یا کسی نے کچھ اور بتایا وہ سب اس سمیہ کے لئے گرو ہو جاتے ہیں کوئی ایسا چھتر نہیں ہے جیون کا جہاں گرو کی آوستکتہ نہ پڑتی ہے تو اسنخ گرو ہوتے ہیں لیکن سدگرو ایک ہوتا ہے سدگرو وہ ہے جس کے دوارہ پرابت جان سے من کا سارا بھرم سارا اجیان سماپت ہو جائے من میں پون بودھ آتما ترت آتما سنتشٹی کا انبھا ہونے لگے وہ سدگرو ہے اور ایسے سدگرو کے لئے ہی کہا گیا گرو سمان نہیں داتا جگ میں گرو سمان نہیں داتا وستو امولک دئی میری سدگرو بھلی بتائی باتا گرو کے سمان سدگرو کے سمان دنیا میں کوئی داتا نہیں ہے گرو سمان داتا نہیں یاچک شش سمان تین لوگ کی سمپدہ سوگرو دینہ دان گرو کے سمان کوئی داتا نہیں ہے اور سش کے سمان کوئی یاچک یاچنا کرنے والا مانگنے والا نہیں ہے لیکن گرو کس کا دان کرتے ہیں اور سش سے کس کی یاچنا کرتے ہیں یہ شمجھنے کی بات ہے یہاں بھوتک وستو کا دان اور بھوتک وستو کی یاچنا نہیں ہے گرو جان پردان کرتے ہیں آتما بودھ دیتے ہیں آتما بودھ کے داتا ہے گرو اور جب تک آتما بودھ نہیں ہوتا ہے من کی پیڑا من کی تپن بوجھتی بھی نہیں ہے اور من میں شیطلتا شانت ترپتی کا نبھا ہوتا نہیں ہے ہمارا یہ شریر ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے اور جس شریر کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں جس شریر کے ہمیں بہت اہم بھاو ہے یہ شریر سب کچھ نہیں ہے کچھ ہے ایک دل کہتا کچھ بھی نہیں ہے اس شریر سے کہ اول جیو نکل جائے ساتھیں رک جائے اس شریر کا کیا ملے ہوگا بہری درشتی سے دیکھیں تو شریر کے سمان ملے مانا اور کچھ بھی نہیں ہے عربوں روپیہ دے کر بھی کوئی آدمی اپنا جیوان دینا نہیں چاہے گا لیکن جب شریر سے جیو نکل جائے تب اس کے سمان بیکار کچھ بھی نہیں ہوگا تو دکھائی پڑ رہا ہے شریر یہ سب کچھ نہیں ہے ایک کھول ہے ایک آورن ہے اس کی بھیتر اس میں نماز کرنے والا جو آتما تتو ہے چیتان تت جیو تت اس کا برم تتو پرم آتما تتو خدا تتو کچھ بھی کہ لو وہاں مہتو پون ہے اور گرو اسی جو آتما تتو ہے برم تتو ہے اس کا دان کرنا کرتا ہے اور دان کو پا کر کے شش کی ساری بھوک سماپ تو ہو جاتی ہے جب تک آتما بودھ نہیں ہوگا اور آتما بودھ کے انفار جیون کی رہنی نہیں ہوگی تب تک من کی بھوک مٹنے والی نہیں ہے چاہے ہم پوری دنیا کے سمرات کیوں نہ بن جائیں گرو سمان داتا نہیں آپ یہ گرو کو چھوڑ کر کے کون ایسا ہے جو ہمیں آتما بودھ کا دان کرنے والے ہیں ہمارے جیون میں ماتا پیتا کا اننت اوبکار ہے انہوں نے جنم دیا پالا پوسہ لکھایا پڑھایا یوگیا بنایا سکچھم بنا دیا سب کچھ بیدیا کا دان کرنے والے گرو ان کا بھی ہمارے جیون میں بہت اوبکار ہے لیکن بیدیا دان کرنے والے جو گرو ہیں اُس بیدیا کے دان سے ہمیں کیول جیوکارجن کرنے کا ہی جیان پرابت ہوتا ہے جیون نرواہ کا جیان بیدیا اردن کتنا بھی ہم کر لیں من کی بھوک میٹتی نہیں من کی پیڑا دور نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے بیدوانوں کو دیکھو اُتنے ہی اندر سے پیڑیت ہے اور شانت ہے جتنا ایک انپڑ گوار کہنے والا بھوکتک ویدیا کی آواز سکتا ہے کیونکہ بھوکتک انتی کرنا ہے بینا بھوکتک انتی کے بینا بھوکتک ویدیا کے بھوکتک جیان کے بھوکتک انتی نہیں ہو سکتی اور بھوکتک انتی نہ ہوتی تھی یہ سویدھا ہمیں کہاں ملتی بیڑلی جل رہے ہیں جل رہی ہے بلبہ جل رہے ہیں پرکاہ پنکھے جل رہے ہیں آب آج میں دھیرے بوڑ رہا ہوں دورو تک پہنچ رہی ہے یہ سب کیا ہے ایک بھوکتک ویقاس کا ہی تو پرنام ہے یہ سب اس کے پیچھے کیا ہے بھوکتک ویدیا بھوکتک جیان اس کے بھی آواز سکتا ہے لیکن ہمیں کتنا بھی بھوکتک جیان ہو جائے بھوکتک جیان میں ہم کتنا بھی پریپون اور نشنات کیوں نہ ہو جائیں اور بھوکتک ویقاس کتنا کیوں نہ کر لیں من کی پیڑا نہیں مٹے گی اتنے بھوکتک ویقاس ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ آج ویجیان چرموتکت پر ہے کتنے لوگ شانت ہیں کتنے لوگوں کے من کی پیڑا مٹی ہوئی ہے بھوکتک ویقاس ہوتا چلا جا رہا ہے ٹینشن اور ڈپریشن چنتہ اور بھے سوارتھ اور رہنکار یہ سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں بھوکتک ویقاس ہوتا چلا جا رہا ہے پریوات ٹوٹتا چلا جا رہا ہے آپس کا پریم ٹوٹتا چلا جا رہا ہے بھوکتک ویقاس کا خندن نہیں ہے لیکن بھوکتک ویقاس میں کہیں پورنتہ نہیں ہے کوئی کوئی ایسی منجل نہیں ہے کہ یہاں جا کر کے آگے شماپت ہو رہا ہے پورنتہ ہے تو وہ ادھاتمک جان میں ادھاتمک ویقاس میں اور ادھاتم کا جان دینے والے جو ہیں انہیں ہم صحیح گروہ کہتے ہیں انہیں ہم صد گروہ کہتے ہیں انہیں صد گروہ کی اس مریتی میں ان کے پر صدحانے لی بہتر کرنے کے لیے گروہ پورنیما کا آجن ہوتا ہے گروہ سمان داتا نہیں ایسے آتما بودھ کا دان کرنے والے گروہ کے سمان کوئی داتا نہیں ہے اور اس آتما بودھ کو گرہن کرنے والا جو شش ہے اس کے سمان کوئی یاشک نہیں کتنے لوگوں کے من میں آتما بودھ کی بھوک ہے برلے برلے لوگوں کے من میں جب آتما بودھ ہو گیا من میں سنتوش آگیا پونہ سنتوش آگیا اور سنتوش آیا من میں ترپت ہے من شانت ہے تو مانو تینوں لوگوں یہ سمپدہ آپ کو ملی ہوئی ہے سنتوش کے سمان کوئی سکھ نہیں ہے اور راستہ بتانے والے سدگرو ہوتے ہیں یہ لئے سبھی گروہوں کو اپکار ہے سبھی گروہوں کے پرتی ہمیں بینمرہ ہونے کی سردھاونت ہونے کی آواز سکتا ہے انہوں نے کم کم آگے بڑھیں کہ راستہ تو بتایا لیکن سدگرو جیمن جینے کی کلا بتا دیا جیمن کا بھی مرمہ بتایا جیمن جینے کی کلا بتایا اور جیمن کو ادیش کیا ہے ادیش کی پرابتی کیسے ہوگی اور وہ کون ہیں جو جیمن کو ٹھیک سے جینا چاہتا ہے ادیش پرابت کرنا چاہتا ہے سب کا بودھ دے دیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ گروہ کا اندوپارے کہا جاتا نہیں ہے ایک حقیقت ہے ہم گروہ کی شیوہ کرتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ شش کا کرتب بھی ہوتا ہے گروہ کی شیوہ کرنا لیکن ہم گروہ کی شیوہ کس سے کرتے ہیں بھوتک وستووں سے مات اور بھوتک وستویں یہیں کہ یہیں رہ جانی ہیں لیکن گروہ جو شیوہ کرتے ہیں گروہ نے جو جان دیا آتما بودھ کا جان وہ تو صدہ صدہ رہنے والا ہے اب ناشی آتما کا جان دیا تو دونوں میں تلنا ہی نہیں ہے اس لئے کہا گیا ہے آتما بودھ دینے والے اور آتما بودھ دے کر کے جیون جینے کی شیخ دینے والے جیون کے مرم کو بتانے والے جو گروہ ہیں ان کے اپکائے سے شش سادھک کبھی ارین نہیں ہو سکتا یہاں تک کہا گیا ہے جو نیچ کھال کھینچ گروہ پہ نہیں تد پی ارین نہیں اس من گو نہیں شش کے من میں آتما بودھ دینے والے گروہ کے لئے کسی بھاؤنا ہونی چاہیے گروہ کو پکار کتنا ہے ید اس شریر کے چام کو نکال کر گروہ کے پیر کے جوتی بھی بنا دیا جائے تو بھی گروہ کے ارین سے ارین نہیں ہوا جا سکتا ہے سوچیں جب ہمیں گیان داتا آتما بہت داتا گروہ نہیں ملے تھے تب ہماری کیا دسہ تھی اور جب گروہ مل گئے اس کے پشاہ جیون میں آج کیا دسہ ہے جمین آسمان کا انتر آ گیا ہے کہاں کہاں بھٹک رہے تھے بھرم میں اندھر سواس میں کہاں 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 کیسے کیسے ککرموں میں جیون ڈوبا ہوا تھا اور جب گروہ مل گئے تب کیا ہوا ایک شہی راستہ مل گئے ہمارے چلنے میں ہماری محنت کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی محنت تو ہم بہت کر رہے دونڈ ہم بہت لگا رہے تھے لیکن مندل کا ہی پتہ نہیں تھا اور مندل کا پتہ پائے وینا مندل کا گیان پائے وینا کہیں کتنا بھی چل لیں کہیں پہنچیں گے نہیں ہم جا رہے تھے اُلٹی دشا میں گروہ جب ملے تو انہوں نے مندل کا صحیح راستہ بتا دیا اب دھیرے دھیرے بھی چلیں گے چلتے رہیں گے تو پہنچ جائیں گے تو ہمارا جو شریر ہے یہ سب کچھ نہیں ہے اس کے بھیتر نیواز کرنے والا جو آتما تتو ہے اس کا ملی ہے جیون میں اس شریر سے چاہے اسے برہم تتو کہو چاہے رام تتو کہو چاہے آتما تتو کہو چاہے جیت تتو کہو وہ نکل جائے کیا کیمت ہوگی اس کی ایک اراجہ جب کسی سند سے ملتے تو ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے سر دھکا دیا کرتے تھے سر دھکا کر انہیں سند کو پرنام کرتے تھے راجہ کے منتری کو یہ بات اچھی لگتی نہیں تھی کیونکہ منتری کے من میں سندوں پڑتی کوئی بھاونا نہیں تھی پرائہ جب راجہ کسی سند کو پرنام کرتے سر دھکا کر کے تو منتری کہا کرتے تھے راجہ راجہ آپ اس دیس کے راجہ ہیں مالک ہیں اور راجہ اس وقت پتی ندھی مانا جاتا ہے جب آپ کا راجہ بھیسک ہوا ہے تب وہ وید منتر پڑھ کر کے وید منتروں سے بھیسکت کر کے آپ کے شیر پر راج مکٹ رکھا گیا ہے تو وید منتروں سے ابھیسکت جو شیر ہے اسے پتہ نہیں کس کی سادھو مہاتمہ سامنے آپ دھکا دیا کرتے ہیں کون سادھو مہاتمہ جاتپان کا ٹھکانہ نہیں کیسے کہاں کہاں شبہ نہیں دیتا آپ کو منتری ایسا کہا کہ پرائہ ٹوکا کرتے تھے راجہ سن لیا کرتے اسے کہتے کچھ نہیں جب کئی بھائی ایسا ہو گیا تب راجہ نے سوچا کہ اب یہ سمجھانا پڑے گا اے دن راجہ اور منتری دونوں ندی کنارے گھومنے نکلے تھے گھومتے گھومتے سمسان گھارت کی طرف چلے گئے وہاں ایک آدمی کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی راجہ نے دیکھا کہاں منتری جی وہ کیا چیز ہے پڑی ہے جب اٹھا کر لاؤ تو تو منتری نے کہاں حجور لگتا ہے کسی آدمی کی کھوپڑی کہے جب اٹھا کر دیکھو اب راجہ کی آگیا اچانت آدمی کو کھوپڑی چھونا نہیں چاہے راجہ کی آگیا منتری کیا کر اٹھا کر لائے حجور یہ یہ ہے آدمی کی کھوپڑی ہے یہ کچھر من راجہ نے کہاں لیا رہو ابھی کو تھوڑے دیر اپنے پاس رکھے رہو گھومتے رہے آدھا گھنٹہ حجور یہ کو کیا کروں لیا رہو ابھی اب منتری تو آدمی کی کھوپڑی کو کب تک ہاتھ میں لیا رہا آدمی تو ایسے گھپڑ آتا ہے دونوں گھوم کر کے راج محل میں آئے راجہ نے کہا اس کھوپڑی کو یہیں رکھ دو بھی جاؤ راتری مہرام کرو دوسری دن صبح لگی تو راجہ نے منتری دکھا کہ منتری ور کل دو کھوپڑی لائت ہو کہاں ہیں وہ جو وہاں رکھی لے آؤ اسے لائے اسے لے جاؤ بجار میں اور بیش کر کے آنا اس کی کیا قیمت ملے گی لے گئے بیتنے کے لئے اب راجہ کیا گیا پورے بجار میں گھوم لیے تو کھوپڑی کو کون کھرے دے گا کوئی بینا مل بھی رکھنے کو تیار نہیں گھنٹوں گھومنے پسچا جب راجہ منتری لوٹے واپس تو راجہ نے پوچھا کہو منتری یہ کھوپڑی بھکی یا نہیں بھکی کتنا پیسہ ملا کہ حجور کوئی نہیں کھر دا یہ تو بینا مل بھی بینا پیسے کوئی رکھنے تیار نہیں اچھا یہ بتاؤ جب میرے شریر کی ملتی ہو جائے گی مجھے بھی یہ سمسان میں جب دفنا دیا جائے گا کچھ کہا تو کیا میری کھوپڑی بھیتے ہو سکتی ہے ہاں ہوجور یہ تو ہو سکتی ہے تو یہ وہ کھوپڑی جس کے موفت میں بھی کوئی اینا لینے چاہے اسے سنتوں سامنے جھکانے میں ہر جا کیا ہے تم کہتے ہو نا کی یہ سنتوں ہی ہوگی کیمت کب تک ہے جب تک شریر میں جیو ہے برہمتت رامتت تو ہے تب تک گروہ اسے رامتت کا بودھ دینے والے ہوتے ہیں اسے آتما تت کا بودھ گیان دیتے ہیں دان دیتے ہیں اٹلیوز گروہ کی مہمہ ہے جیون تو سب جی رہے ہیں اور جیون کو لوگ جی نہیں رہے ہیں جیون کو گھتیٹ رہے ہیں جیون جینا تو تب کہا جائے گا جب عمر بڑھتی چلی جائے سمجھ بڑھتی چلی جائے بدھی بڑھتی چلی جائے انبھا بڑھتا چلا جائے اور اتنا اتنا ہی من شانت ہوتا چلا جائے من کی کرتا کرتا کٹیلتا پیسے کمانے کی شیخ دیں گے لیکن پیسہ کتنا بھی کمالو آپ کے من کی پرسنتہ بڑھنے والی نہیں پیسے کی نندہ نہیں پیسے کالوشنا نہیں ہیں اس کی آواز سکتا ہے بڑھنے کی بڑھنے کی بڑھنے کی